دماؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کی بات میں ابحسار شرما میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارملیش اور آج انڈیا کی بات میں تین اہم مددہ ہم لے کر آئے ہیں مدہ نمبر ایک ڈلی پولیس نے آخر کار آروپتر جو ہے وہ دائر کیا بریج بھوشن شرن سنگھ ماملے میں خاص کر محلہ پہلوانوں پر جس طرح سے نشانہ سادھا گیا مگر دیش کی پردھان منتری اب بھی چپ ہیں مدہ نمبر دو پردھان منتری ناریندر موڈی ایک اور مددے پر چپ ہیں وہ فرانس گئے اور فرانس جانے سے پہلے میڈیا پارٹ ریپورٹ لے کر آتی ہے کہ فرانس کی عدالت نے بھارت سرکار سے سیوگ کی اپیل کی ہے انیل امبانی کی ڈیفنس کمپنی بینکرپٹ ہو رہی ہے مگر اس پر چپی برقرار ہے اور مدہ نمبر تین ایڈی کے پرمک سنجے مشرا کو جو بار بار بڑھتری دی جارہی تھی ان کے کارکال کو اسے سپریم کورٹ نے غیر واجب قانون کے خلاف بتایا مگر مجال ہے کہ موڈی سرکار کے کان میں جو بھی رہیں گے امیت شاہ کا جو پورا بیان ہے اس میں اہنکار بھرا ہوا ہے شروعات جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں بریج بھوشن شرن سنگھ والے مدے سے دلی پولیس کا جو آروپ پتر سامنے اُبھر کر آیا ہے وہ بہت شوکن ہے خاص کر جو چھے گواہیاں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ ستر اسیہ نبے کی دشک کی کوئی ہندی فلم دیکھ رہے ہیں جہاں کھل نائک لڑکیوں کو پریشان کر رہا ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ہیرو نہیں ہے کوئی نائک نہیں ہے اسے زیادہ شوکنگ کیا ہو سکتا ہے کیا ہے اس مدے کا پنچ بتائیں گی بھاشا ابھی سار اس میں ایک بات صاف ہے کہ ایک طرف موڈی جی کی چپی اور دوسری طرف بریج بھوشن شرن سنگھ کی جو گھمن سے بھری باتیں ہیں وہ ایک ہی چیز بتا رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اوپر سے لے کر نیچے تک جو اسطری ویروڈی مہلا ویروڈی کانونی ویروڈی رویہ ہے وہ پوری کی پوری طرح سے ایکسپوز ہے اس کا پردہ فارش ہو چکا ہے موڈی جی نے بتا دیا ہے کہ انہیں بیٹیوں سے دیش کے لیے گورو لانے والی بیٹیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے انصاف کے لیے وہ کبھی بھی مو کھولنے کو تیار نہیں ہے اب اسار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس مددے کا پنچ یہ ہے کہ بریج بھوشن شران سنگھ سے نہ صرف میڈیا ڈرتا ہے بلکہ یہ سرکار بھی ڈرتی ہے پردھان منتری چپ ہیں وہ تو ہم سوال اٹھائی رہے ہیں دیش کی مہلا اور بال وکاس کا لیان منتری سمرتی جب موں کھولتی ہیں تو صرف راحل گاندھی کے خلاف اس مددے پر پوری طرح سے خاموش ہیں کیا یہ امرت کال ہے کیا ہے اس مددے کا پنچ بتائیں گے ارمیلیش اب اسار میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پیٹرنڈج اور پروٹیکشن کا معاملہ ہے اور وہ اپنے پولیٹیکل انٹریسٹ کے لیے اتر پردیش کی کچھ سیٹوں کے لیے لوگ سبا کی اور بیدان سبا کی بات میں بھی تو یہ اصل کہانی ہے لیکن سب سے حیرتنگیز جو اس ریپورٹ کا معاملہ ہے پولیس کے چار سیٹ کا کہ ہوں بہو یہی تکچے یہی ساکش یہی پرمار گئی تھی منسٹری کی اور میری کام اس کی چیف تھی سویم ایک کھلاڑی سارے تکتھیوں کے باوجود کچھ بھی نہیں کیا گیا اس ریپورٹ میں اور آج جنتہ کے دباؤ پر پولیس نے چار سیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ حال ہے اس دیش کا جی ہاں اوور سائٹ کمیٹی جس کا ذکر یہاں اور ملیش کر رہے ہیں اس کی جب ریپورٹ آئی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کوچز نے کھلاڑیوں نے باقاعدہ گواہیاں دی تھی اس کا ذکر تک نہیں انوراک تھاکور کے پاس گئے تھی سب سے بڑی بات وینیش فوگاٹ کے مطابق وہ پردھان منطری کے پاس گئے تھی پردھان منطری نے انہیں انوراک تھاکور کے پاس بھیج دیا اور جو تمام باتیں وینیش فوگاٹ نے کہی تھی وہ لیک کر دی گئی تھی بریج بھوشن شارن سنگھ کو مگر بھاشا آپ نے وہ چھے گواہیاں پڑی ہوں گی سہرن پیدا کرنے والی گواہیاں ہیں میں نہیں بھولا ہوں ایک گواہی اس میں یہ ہے وہ چھٹی گواہی تھی انڈین ایکسپریس کے ریپورٹ میں جس میں ایک لڑکی کے کندے پر بریج بھوشن شارن سنگھ ہاتھ رکھتے ہیں اور جو وہ لڑکی انہیں ہٹاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سمارٹ بد بن تجھے آگے کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا ہے یہ جسے فلموں کے اندر ایک خلنایاک ہوتا ہے جس کے چنگل میں ایک محلہ پھس جاتی ہے اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ اس سے زیادہ سہرن پیدا کرنے والا ہے اور دیکھیں یہ سب کچھ پبلک ڈومین یعنی سارجنک ہے سب کے سامنے ہیں تمام محلہ پہلوان سب کے سامنے آئیں اور ساری ٹیسٹیمنیز یعنی گواہی ہیں سارجنک طور پر چھپی ابھی سار دکھ کی بات یہ ہے کہ اس سمیں ان کے پکش میں نہ عدالت نے سوو موٹو لیا بات بات میں گرفتاریاں ہوتی ہیں یہاں اتنے سنگین آروق اور بریش بھوشن شرن سنگھ کو دیکھیں دو ایف آی آر ایک پاکس اوپر ہاں جو بعد میں واپس کروا دی گئی لیکن آپ یہ دیکھیں کس طرح سے وہ پوری دبنگ گئی پورے ٹیشن کے ساتھ جیسے لگتا ہے کہ وہ فلم کا ہیرو ہے جب اترتا ہے سواگت کے لیے لوگ ہوتے ہیں سبھائیں کرتا ہے وہ اور وہ بولتا ہے کہ وہ موڈی جی کا سمرتک ہے اور چناؤں وہاں سے لڑے گا یہ بتا رہا ہے کہ یہ امرت کال ہے دیش کی بیٹیوں کے لیے اور دھیان دیجئے دیش کی ہندو بیٹیوں کے لیے یہاں معاملہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے یہ ہندو بیٹیاں ہیں جنہوں نے کہا کہ تم نے یہ کام کیا تورنت گرفتاری ہونی چاہیے تھی تورنت ایکشن ہونا چاہیے تھا ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے راہل گاندھی کی جو سنسط کی پوری صدستہ ہے وہ ختم ہوئی لیکن یہاں دیکھیں کہ قانون بہت خاموشی سے خرامہ خرامہ چل رہا ہے ارمیلیج جی آپ نے بھی اوور سائٹ سامتی کا ذکر کیا دیکھیں کتنا بڑا چھلاوہ ہے یہ تمام گواہیاں یہ تمام باتیں اس اوور سائٹ سامتی میں تھیں جس کی پرمک میری قوم بھارت کی آن بان اور شان میری قوم مگر کچھ نہیں ہوا یہ پوری پرکریا کس قدر چھلاوہ ہے اور پھر انہی کھلاڑیوں کو ایک کھلنائک کے طور پر سسٹم میں ویوہدان پیدا کرنے والے کے طور پر پروجیک کیا جاتا ہے پی ٹی اوشہ ان کے بارے میں کچھ کچھ کہتی ہیں آپ دیکھتے ہیں ہماری جو اس دیش کی آن بان شان جو ہمارے کھلاڑی رہے ہیں ان کا استعمال کس طرح سے اس گورنمنٹ نے کیا ہتھیار کے طور پر ان بچیوں پر حملہ بولنے کے لئے دیکھیں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس سے یہ اوہر کے بات سامنے آتی ہے اپنے ملک کی اور ہمارے سسٹم کی کی کتنا بھائیابہ یہ سسٹم ہو گیا ہے جن کے نام پر ہم تالیاں بجاتے ہیں جن کے نام پر تیرنگا فیراتے ہیں جن کی جیت پر ہم کو لگتا ہے کہ بھارت جیت گیا ہے اور ان لوگ اور جن کے جیت پر آپ اپنے گھر بلاتے ہیں راجنیتی کرتے ہیں اس پر اور آپ سوچئے کہ یہ لوگ بھی جب ایک سمیداری کا کام ان کو دیا جاتا ہے تو کیسے یہ کمپروائز کرتے ہیں کیسے کھوٹنے ٹیک دیتے ہیں چاہے وہ میری قوم ہو چاہے اور دوسرے یہ کیسے گھوٹنے ٹیک دیتے ہیں اتنے بڑے سٹار کیا بھی سٹیڈ انٹریسٹ ہے کیا ستہ سے چھپکے رہنے کا جو ساندر ہے کیا ایمانداری کا ساندر اس کے آزر میں میں ایک چیز آئیڈ کرنا چاہوں گا پھر آپ اس پر ٹپڑنے کیجئے گا جب ہمارے کسانوں کے پکش میں گریٹا تھانبرگ یا پھر ریحانہ کچھ کہتی ہیں سچن تندل کر سامنے آ جاتے ہیں تیش کے خلاف ہم ایک شب نہیں سنیں گے آپ اس دیش کے کھیل کے سب سے بڑے آزاد بھارت کے تیاس کے سب سے بڑے سپسٹار ہیں سچن تندل کر کی خاموشی ویرات کولی کی خاموشی مہیندر سنگھ دھونی کی خاموشی گوتنگ امبیر کو تمہیں سیریسلی نہیں لیتا ہوں کتنا شوقی ہے یہ لیکن پھر بھی اس کے بوجود اتنے اس ریزیم میں بھی اس طرح کے ماحول میں بھی ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ کچھ ایک سٹارز جو ہیں انہوں نے کم سے کم بھولا کپل دیو میرف چوپڑا لیٹ سہی سید میڈیا میں جو ویکلپک میڈیا ہے اس میں جب سوالات اٹھے دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ہمارے سٹار کیوں نہیں بولتے ہیں ایسے شوز پر تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے سویم ایک پروگرام کیا تھا اس کے اگلے دن ہی کپل دیو کا بیان مجھے بہت خوشی ہوئی تھی میں نہیں جانتا لیکن مجھے خوشی ہوئی کم سے کم ایک سوال تو کوئی اٹھا رہا ہے اور اس کے بعد کئی سوال اٹھنے لگے بھاشا بھاشا سنین میں ذکر کرنا چاہوں گا دیکھیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ محلہ کھلاڑی محلہ پہلوان کس طرح کے خطرے میں رہی ہوں گی اس ویکتی کے قریب آپ کو ویڈیو یاد ہوگا ٹائمز ناؤ کا جہاں ایک پترکار جو ہیں سوال پوچھ رہی تھی اور بہت ہی بتمیزی سے بریج ہوشن کہتے ہیں چپ کر کے اس طرح سے اور جب وہ مائک لے کے ان کے کار کے اندر مائک ڈالتی ہیں تو آپ اسے پیچھے کر سکتے تھے اس ویکتی نے زور سے کار بند کر دیا اس کا ہاتھ ٹوٹ سکتا تھا چانس کی بات ہے کہ مائک گر گیا اور وہ ہاتھ باہر بکا لیا آپ سوچئے یہ ویکتی کس طرح کا برتاب محلہ پہلوانوں کے ساتھ کرتا ہوگا پرائیوٹ میں پرائیوٹسی میں یہ اس ویکتیہ خوف درش آتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ جب کیمرہ آپ کے سامنے ہے اور وہ بھی کیمرہ معمولی کوئی یوٹیوبر یا نیوز پلیٹ فارمز اس طرح کا نہیں ٹائمز ناؤ کی ریپورٹر ہے جو بار بار کہہ رہی ہے تو آپ دیکھیں دراصل مدہ یہ ہے کہ بریج بھوشن شہران سنگھ نے یہ بتایا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو راجنیتی ہے وہ دراصل کس طرح سے ذرا سے پریشان کرنے والے سوال پر بوکھلا جاتی ہے یہ وہی راجنیتی ہے جب موڈی جیسے امریکہ میں سوال پوچھا جاتا ہے تو سوال پوچھنے والی محلہ کے خلاف یہی بریگیڈ اترتی ہے سیمیلیریٹی ہے دونوں میں دونوں میں سمانتا ہے اور بریج بھوشن شہران سنگھ پر یہ سوال پوچھنا اور اس کا یہ رود روپ میں سامنے آنا بھائی آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے آپ کے اوپر پولیس ایک ایک ایکشن لے رہی ہے تمام گواہیوں کے بارے میں بات کر رہی کہ کیس درج ہونا چاہیے اس کے بعد یہ استحتی ہے میں ایک سیکنڈ جو بھاشا نے کہا اس پر ایک کمیٹ دو لائن میں کر دوں اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد بھی جب سارے میڈیا میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا بہت سارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ محلہ ریپورٹر کے ساتھ کیوں لیکن محلہ ریپورٹر جس سنسطان کی تھی میں اسی پر آ رہا تھا اس کی چیف بلکل اس کے سارے لوگ خاموش ایک ٹوٹ بھی نہیں آ رہا ہے جبکہ وہ اکثر ٹوٹ کیا کرتے ہیں ایسے لوگ ہر دن دس بیس پتا میں ایک چیز اور آڈ کر دوں اس میں کیونکہ یہی میرا آگلا سوال تھا اس دن اس دن اس چینل نے آرٹیکل 370 پر ڈیبیٹ کیا بنگال ہنسا پر ڈیبیٹ کیا اور چینل کی سمپادک ایک محلہ ہیں وہ خاموش رہتا ہے یہ میڈیا کس قدر ڈرا ہوا ہے دیکھیں دیکھیں ابھی سار میں یہاں یاد دلا دوں کہ یہی نبی کا کمار کی ہم بات کر رہے ہیں یہی نبی کا کمار جب معاملہ درز ہوتا ہے پنجاب میں ایک محلہ پترکار کے ساتھ وہ بھی ان کی پترکار تھی بلکل تب وہ وہاں پہنچتی ہے پورے کیمرے کے ساتھ فوکس رہتا ہے اس کے آسو پہنچتی ہے تو یہاں جو بریج بوشن شہرن سنگھ سے خوف ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سانسرہ سے اتنا خوف ہے کہ اس کا نام لینے میں ڈرتے ہیں یہاں پر جبکہ آپ وہاں پہ تو اس محلہ پترکار کو لے کر آئے تھے آپ نے پورے سٹوڈیو میں شو کیا یہاں تو محلہ ریپورٹر گائے بھی ہے پتہ نہیں اس کا آگے وہ ریپورٹنگ کرنے بھیجیں گے بھی کی نہیں یا سوچیں گے کہ بریج بوشن شہرن سنگھ سے ہاتھرس پر ایک محلہ ریپورٹر نے شاندار ریپورٹنگ کی تھی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اس کی سنستہ نے اسے فرمان جاری کیا کافی دنوں تک انہیں آف ریپورٹنگ رکھا تو آپ جو بات کہہ رہی ہیں مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر ایسا فرمان اس ریپورٹر کے خلاب بھی جاری کر دیا جاتا ہے اب ہم رک کرنے والے ہیں اپنے دوسرے مدے کا جو بہت اہم ہے پردھان منتری نارین دربودی فرانس میں ہے مگر ان کے جانے سے پہلے فرانس کی میڈیا کامپنی میڈیا ایجنسی میڈیا پارٹ کی ریپورٹ آتی اس میں کئی چیزوں کا ذکر ہے پہلی بات عدالت نے بھارت سرکار سے سہوک کی اپیل کیا کیوں کیونکہ داسو جس کے ساتھ سمجھوتا ہے انیلمبانی کی کامپنی کے ساتھ اس پر یہ آروپ ہے کہ انہوں نے ایک بچولیے سشین گپتا کو ملینز او ڈالرز دیے پردھان منتری خاموش اور دوسری طرف انیلمبانی کو ٹیکس کی چھوٹ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کی جو ڈیفنس ریلیٹڈ کامپنی وہ بینک رپٹ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں کر رہا ہے پردھان منتری ایک بار پھر خاموش کیا ہے اس مددے کا پنچ بتائیں گے ارمیلیش دیکھیں ابھی سار میں سمجھتا ہوں کہ رفال ایک بہت بڑا سوال ہے کیول یہ نہیں کہ اس میں کیا ہوا بلکہ کیوں ہوا آخر ضرورت کیا تھی اتنے مہنگے ریٹ پر خریدنے کی جبکہ دوسرے ملک کافی سستے ریٹ پر اس کو خرید چکے تھے تو ایک بڑا سوال ہے ایک بڑا بوال ہے اور اب جو میڈیا پارٹ نے نئے جو ریلیش او دھگاٹن کیے ہیں نئے جو سوالات کھڑے کیے ہیں اس پر مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے یہ آلٹرینیٹیو میڈیا میں سوال اٹھتے رہیں گے سرکاریں خاموش رہیں گی بلکہ دونوں ملکوں کی سرکاریں اور پتہ نہیں جو وہاں کی جوڈیشری ہے وہ بھی کس حد تک آگے بڑھے گی بھاشا کیا ہے اس مدے کا پانچ ابھی سار مجھے تو صاف دیکھتا ہے کہ رافائل کا جن مدی سرکار کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے نہ چھوڑے گا اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کی جو پڑتال چل رہی ہے وہ بھارت کی سرزمی پہ نہیں ویدیش کی سرزمی پہ چل رہی ہے اور انیل امبانی کی سنسطھا کا کمپنی کا دیوالیا ہونے کے کگار تک پہنچنے کی قبر اسے نشچت طور پر ایک بہت بڑے سکینڈل میں تبدیل کر رہی ہے میڈیا پارٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ اتنے گمبھیر سوال اٹھا رہی ہے موڈی جی کی فرانس یاترہ پر رافیل کا جن ہاوی ہوتا دکھائی دے رہا ہے ابھی سار کیا ہے اس پہ آپ کا پنچ اس ودے پر میرا جو پنچ ہے وہ صرف ایک پنگتی میں کہا جا سکتا ہے یہ سرکار وشواس کرتی ہے مطروں کا ساتھ مطروں کا وکاس میں دعوے کے ساتھ کہہ سکنا اگر یہ مدہ بڑا بھی ہوتا ہے تو ان کا پورا پرچار تنتر تمام جو پاپا کی پریاں ہیں تمام جو میڈیا کی ریپورٹرز ہیں وہ کہیں گے دیکھیں نا موڈی جی فرانس گئے اور کیسی سازش رچی جارہی ہے ان کے ٹور کو برباد کرنے کے لیے یہی سوچ ہوگی تو چلیے اس کی چرچہ آگے کرتے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ میڈیا پارٹ کی ریپورٹ کہتی کیا ہے بہت ہی سپیسیفکلی کی آخر عدالت دلچسپی کیوں لے رہی ہے میں کوٹ کر رہا ہوں انگریسی میں پڑھوں گا اور پھر میں اس کا ہندی مانواد کروں گا the magistrates are notably interested in studying the case files of two Indian investigations which as Media Part has previously revealed detail evidence that Daso secretly paid several million euros to Indian based business intermediary Sushane Gupta in its attempts to secure the deal signed in 2016 Sushane Gupta کو Daso نے lakhon euros دیے اور judges جو ہیں اس پر ان کی خاص توجہ ہے اس سرکار نے تو کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا بچولیوں کی کوئی کردار نہیں ہے اور یہاں تو بہت specific کہ ادار اس Sushane Gupta کا دکھائی دیتا ہے شپہیں سر پوری طرح سے شپہیں سر دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی democratic جو ایک set up ہوتا ہے structure ہوتا ہے اسٹیٹ کا وہاں ایسے سوال اگر دوسرے کسی ملک میں اٹھائے جاتے ہیں judiciary کے سطر پر تو پورت investigation شروع ہو جانا چاہیے اس کی پڑتال ہونی چاہیے اپنے ہاں بھی لیکن اس کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا اس کے بارے میں کوئی initiative بھی نہیں لے سکتا ہماری judiciary میں بھی کوئی نہیں لے سکتا cognizance ابھی تک تو نہیں لیا گیا اس معاملے پر main stream میڈیا اس سوال کو اٹھانے سے بلکل ہچکتا ہے نہیں ہچکتا نہیں ہے جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں اسے target کرتا ہے یہ لوگ دیش کے ساتھ غداری کر رہے ہیں تو کل ملا کر جو جو بہت ایک چھوٹی community ہے alternative media کی اپنے ملک میں بہت چھوٹی سی community ہے جس پر تمام طرح کے دباؤ تمام طرح کے حملے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں وہیں یہ سوال اٹھے گا عام جنتہ تک بھی نہیں جائے گا اس سمیں تو vp سنگھ تھے جو سوال اٹھاتے تھے سوال کا جواب بھی اپنی pocket میں رکھتے تھے جو کبھی دکھاتے نہیں تھے پھر بھی جنتہ جان جاتی تھی آج کوئی نہیں اور اس پر بھی آپ جانتے ہیں اپنے دیش میں ایک بار ہو چکا ہے ایک اس مددے پر تو مجھے لگتا ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے تب تک جب تک ہم واقعی democratic structure ہمارا ایک جیونت نہیں بنتا نہیں وہ تو پوری طرح سے فس جھکا ہے بھاشا میڈیا پارٹ کا جو یہ رپورٹ ہے وہ ایک اور چیز کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح سے انیل امبانی کو tax ریائیت دی گئی تھی اب دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو tax دیا گیا اس میں اور دوسری بات سمانانتر طور پر ان کی جو defense company ہے وہ bankrupt ہو جاتی مگر صاحب مجال ہے دیش کے پردھان منتری اس پر اپنی چپی توڑ چپی بیچارے کیسے توڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ان کے ساتھ ہی گئے تھے وہاں پر ساری ڈیل کا نیتری موڈی جی نے خود کیا تھا اور یہاں مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے یاد کرنا کہ راہول گاندھی نے اس company کے بارے میں کہا تھا انہوں نے انہی لمبانی کی company سے بند نہیں ہوگا اور دیکھیں جو timing ہے اس کی یہ بہت significant ہے سوپریم کوٹ نے خارج کر دیا لیکن سوال ہے کہ سوپریم کوٹ کی طرح چھپ نہیں کرا سکتے سوپریم کوٹ نے بھی محض تقنیقی آدھار پر جو ہے اس کی جانچ میں نہیں جانچ میں نہیں گھوس نہیں میں دوسری بات کہہ رہی ہوں کہ بھارت سرکار آپ سہیوگ کیجئے ہم آپ سے سہیوگ مانگ رہے ہیں کیوں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک جس طرح کی مدد چاہیے وہ نہیں مل رہی ہیں اور میڈیا پارٹ نے جس طرح سے تتھیوں کو سامنے رکھا ہے اور یہ انویسٹیگیشن ایسا بھی نہیں ہے کہ بھارت میں لوگوں نے نہیں کیا جن لوگوں نے کیا ہے ان کے اوپر بہت اچھے سرکشہ ایجنسیوں جاچ ایجنسیوں کی گاج گری ہے لیکن یہ جن بند ہونا اس لئے مشکل ہے کیونکہ پرماڈ کے طور پر لوگ کوٹ کر رہے ہیں نام لے دی جی لاکھوں یورو کا جو ٹرانزیکشن ہے اس کا درز ہے ماملہ وہ ایسا نہیں ہے کہ سرکار اسی فلسفے سے چلے گی اور ایڈی یہاں پر بلکل نہیں جگے گی یہاں پر چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں کم سی کم ٹٹول جانچ کیجئے چاہے اڈانی کا پہلے جو ودیشی زمین پر شیل کمپنیز کی بات ہو یا پھر یہ ماملہ یہاں پر یہاں پر ایڈی پوری طرح سے خاموش رہے گی کچھ نہیں کرے گی دیکھیں یہ ایڈی یا سی بی آئی یا جتنی انسی جس طرح کی ہیں ساری جس طرح سے ان کو ان کے بٹن دبائے گی اسی طرح سے ڈانس کریں گے اسی طرح سے ناچیں گے کس پر لگانا ہے کس پر نہیں لگانا ہے کس پر خاموش رہنا ہے یہ سب تائے ہو رہا ہے ایک جگہ سے تو جب ان کو کوئی سمویدھانک ادھکار ہی نہیں ہے ان کو انڈیپینڈنس نہیں ہے ان کی آٹانمی ہی آپ ختم کر دیں گے میں بار بار اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنے دیش میں موجودہ جو اس میں جب تک ہم دیموکرسی کو واپس نہیں لاتے حالانکہ بھارت میں دیموکرسی کبھی مضبوط نہیں تھی کوئی ایسا نہیں ہے لیکن آج کا حال ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا میں بہت توریت سوال آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ چنانوی مدہ بن سکتا ہے کیونکہ 2019 میں تو نہیں بن پایا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ چنانوی مدہ بنے نہیں بنے گا کیونکہ دیکھیں مینسٹرم میڈیا اگر اس بات کو نہیں اٹھاتا ہے تو کیسے بنے گا پہلی بات اور دوسری بات کی جنتہ کو اس طرح کے ایشوز پر زیادہ بھروسہ نہیں رہ گیا ہے چاہے جتنے سچے ہوں جتنے اس میں واضح جنویننس ہو اصل کہانی اس کی ہے بیروزگاری اس کی اصل چیز ہے مانگائی اس کی اصل چیز ہے ستہ کا تنگ اس کی اصل چیز ہے جو گنڈا گردی کرائی جا رہی ہے گورنمنٹ ایجنسیوں کے اس طرح پر پورے کئی ایسے راجیوں میں جو بھاجپا کے گھڑ ہیں تو ان چیزوں پر ابھی مدھے پردیش میں ہم نے کیا دیکھا اتر پردیش میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اصل سوال یہ ہے جن پر چناؤ لڑا جانا چاہیے اور چناؤ لڑا جا سکتا ہے مشرطے کی پارٹیا کوشش کریں چلی اب ہم رکھ کریں کہ اپنے تیسرے اہم مددہ ہے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں انہوں نے ایڈی پرمک سنجے مشرہ کو کے کارکال کو جس طرح سے بڑھایا جا رہا تھا دو ہزار اکیس سے اسے قانون کے خلاف بتایا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد سرکار اپنی غلطی ماننا تو دور اُلٹامیت شاہ اگر ہو کر ایک اہنکار والے بھاو میں یہ تک کہتے ہیں کہ cvc میں جو ہم نے سنشو دن کیا تھا cvc act میں اس کے تحت اب بھی طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ ہمارا کیا qurnth کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی ایڈو ورس کمنٹ کوئی پرتی کول ٹپنی سپریم کورٹ نے نہیں کی ہے یہ کام سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے تھا اب سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ سمدھے پر میرا پنچ یہ ہے کہ سنجے مشرا جیسے نوکر شاہ آدھونک بھارت وہ بھارت جسے نیو انڈیا کہا جا رہا ہے امرت کال والا بھارت اس کی حقیقت ہے اور سب سے شوکنگ تھا امیت شاہ صاحب کا جس بھاو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے سوالیہ نشان ہے مگر سپریم کورٹ کا کردار بھی اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کر رہا جس کے ہم چرچہ آگے کریں گے آپ بتائیے کیا ہے اس مدھے کا پنچ شور ملیش جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جتنی یاج سوال بھی اٹھائے گئے تھے جو بہت ہی واضح بہت ہی ریلیونٹ اور مہد پون ہے تو پہلی چیز تو سپریم کورٹ نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ انڈورس ہی کر دیا جیسے پانچ سال کا کاریکال اس پر بھی نہیں کیا دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی اس طرح کی ایجنسی نیو انڈیا ہے چلی ہم سب مان رہے ہیں کہ وہ نیائے ہوا ہے مگر ادھورا ہے cvc کی powers جو ہیں وہ ابھی بھی کینڈر سرکار کے ہاتھ میں ہیں اس سنچودhan کے بات مگر مجھے جو تاجب لگا کہ سپریم کورٹنگ یہ بھی کہا آگی سے آپ بڑھاؤ گے کسی کرتے ہیں تو 95 cases جو ہوتے ہیں وپکش اور آلو چکوں کے خلاف ہوتے ہیں اجیب امرت کال والا انڈیا ہے کہ جس مددے پر آپ کو غلطی ماننی چاہیے اس پر آپ کا اینکار سامنے اور اس پر یہ بھی ثابت کر رہے ہیں جو ہائی کوٹ میں بھی انہوں نے کہا ایڈی کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو ہم بھرشت اچار ختم نہیں کر سکتے تو ایک چیز بہت صاف ہو گئی ابھی سار اس پورے ڈبلپمنٹ سے اور مجھے جو سب سے زیادہ دکھ اور پریشانی ہے کہ ایڈی کے جس طرح کا ادھکار چھتر بڑھایا گیا تھا جس طرح سے وہ ایک پولٹیکل ویپن کے طور پر کام کر رہی ہے راجنی تک اوزار کے طور پر بچ بچ جانتا ہے اس پر کوئی ہستق شیپ یہاں پر observation تک سپریم کورٹ نے نہیں دیا کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس تھی اور اس سمیں جو بڑھم بنا ہے سوالوں کے لیے ہمارے پاس سپریم کورٹ جانے کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں بچ آپ جائیں گے تو کہاں جائیں گے دیکھیں جو امیشہ کا کمنٹ ہے دیش کے گریہ منتری سپریم کورٹ کے ایک فیصلے پر کمنٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ بتاتے کہ ہم اور طاقتور ہیں اور جو پاور ہے اس پہ کچھ نہیں کیا یعنی ہم ابھی اور جلوہ دکھائیں کیا سپریم کورٹ نے ان بنیادی مددوں کو سمبودھت نہ کر کے یہ قسم کا ایکٹ آف بیلنس چل رہی ہے کیونکہ یہ بات تو کسی کو حضم نہیں ہوتی نا آپ ایک طرف کہتے ہیں ایکٹ کی انترگت آپ نے فیصلے لیے تھے اس پر آپ خانش کر دیتے تو یہ سپریم کورٹ کا بیلنس مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کا جو ایکٹ ہے اس پر میں زیادہ ٹپڑی نہ کر کے میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا destabilize کرنے میں امریکہ سب سے آگے رہتا ہے ایک دیش کے روپ میں خاص کر developing nations میں آپ لیٹن امریکہ میں دیکھ چکے ہیں آپ ایشیا میں دیکھتے ہیں ہر جگہ لیکن سمجھ اپنی ڈیمکرسی کو آنترک سطر پر وہ تھوڑا سا مینٹین کرتا ہے وہ بیڈن پر اور اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ اسٹیٹ اپنا رول ادا ہی نہیں کر رہا ہے اسٹیٹ جو ہے پارٹی کے اندری تھو گیا ہے اور وہ جتنے اسٹیٹ کے اور انگ ہیں وہ کچھ لوگوں تک سے بھی تھو گئے میرا بس یہ کہنا ہے کہ ایک ہی اپا ہے بھارت جیسے دیموکریسی میں کہ جو سٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ کی ہیں الگ منطرالیوں کی ان کو ذمہ داری دی جائے جس طرح سے پارلیمنٹ سسٹم میں امریکہ میں ہے جس طرح اور دنیا کے دیشوں میں ہے جب تک یہ نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ کے آسرے آپ نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کے ساتھ کیا فائدہ ہے کہ ہر پارٹیاں ریپریجنٹ کرتی ہیں سٹینڈنگ کمیٹی میں اگر ایک سٹینڈنگ کمیٹی کا کوئی بھی ایسا احتیحاس فیصلہ نہیں دکھائی دیا جس نے زمین پر بنیادی مددوں پر راجنیت اثر ڈالا گا میں بتا دیکھیں اس کی وجہ بہترین ڈیپورٹس دی گورنمنٹ آف ہنڈیا نے ان کا ان کو کگنیجنس نہیں لیا ان کو اگزکیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جیسے داران کے طور پر میڈیا پر دو ہزار بارہ یا تیرہ میں جو اس سمیہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹی تھی اس کی جو سٹینڈنگ کمیٹی آئی آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں میڈیا کے آٹانومی کو لے میڈیا کے فریڈم کو لے اتری بہترین ریپورٹ آزاد بھارت میں میں نے کم سے کم نہیں دیکھی لیکن اس پر کام نہیں کیا کیوں کیونکہ کوٹ نے کام نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہوا پرانی سرکار نے بھی سٹینڈنگ سنگول یوگ راش دنڈ کا یوگ ہے راش شاہی کا پورا واتا ورن ہے اس میں یہ مان لینا کہ پارلیمنٹری سٹینڈنگ کمیٹی کچھ کرے گی میں خالی ایک گھٹنا بتاتی ہوں سٹینڈنگ کمیٹی کی بیٹک اس سمیں ہوئی جس سمیں بریجبوشن کے خلاف درنا پردرشن سپریم کورٹ سے ایک نیائے کی امید آپ کو اس لیے ہے جہاں سے نیائے اور سمیدھان اور لوگ تنتر کو بچانے کی چھٹ پٹ پہل ہو سکتی ہے جس میں اور آخری سوال دونوں سے تورت کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ جو جاچ ایجنسیز ہیں چاہے وہ ایڈی ایجنسیز کے لیے میرا ماننا ہے کہ یہ جو میں نے کہا بھی کی اوزار ہیں بھارتی لوگ تنتر کو بھارتی ہین کرنے کے لیے یہ کام کر رہے اور مجھے لگتا آنے والے چھے مہینے اور زیادہ بروٹل ہوں گے اور زیادہ پردہ فاش کوئی بھی پردے اور بھاشا انڈیا کی بات میں شریک ہونے کے لیے اب سار کو دیجے اجازت نمسکار